وہ لوگ قطرن کسی خیر کے مستحل نہیں ہیں جو کسی بھی شائع کے بارے میں نحس یہ بدعقید کی میں مبتلا ہے سفر کا مہینہ آ گیا تو ناوی یہ مہینہ منحوس ہے شادی بھی آنا کیا جائے کاروبار نہ کیا جائے کوئی لمبا سفر نہ کیا جائے منگل ہے گدھر ہے ان دنوں میں بھی نحس پایا جاتا ہے شرک ہے یہ اور یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توقع کے منافی ہے ایسے لوگ قطرن کامیابی ہیں قرآن بات میں دو چیزیں مضبور ہیں انما طعرم اندہ ربہ تمہارا شبون تمہارے رب کے پاس ہے اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارا شبون تمہارے اندر موجود ہے ان دونوں میں تعارض نہیں ہے اللہ کے پاس شبون ہونے کا معنی یہ ہے کہ خیر ہو یا شرح ہو اللہ کے عمر سے آئے گا اور تمہارے اندر شبون کا موجود ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے شر کا ہو یا خیر کا ہو اس کا سبب تم خود ہو اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے کاروباری گھاٹا پڑ جائے کسی بچے کا انتقال ہو جائے یا کہ بیماری ٹوٹ پڑے تو اس کا شبون تمہارے اندر ہے تمہاری معصیت ہے تمہارے گناہ اپنے گناہوں پر غور کرو اپنے گناہوں میں ان اسواب کو تلاش کرو کسور تمہارا ہے گناہ تمہارے ہیں اور منحوس اللہ کا مہینہ ہے منحوس ماہ سفر ہے نہیں یہ تمہاری معصی ہے جو تمہارے گناہ یہ سارے شبون تمہارے اندر موجود ہیں اگر تم عمل سالح کرتے ہو توحید پر قائم ہو توقل کے تقاضے پورے کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو وقتی طور پر کوئی تکلیف آ بھی جائے یہ خالق کائنات کی وہ آزمائش ہے جس پر صبر کی صورت میں اور درجات کی بھرندی حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی انجام کار میں خیر ہی خیر اور اگر تمہاری اندر معصیت ہے گناہ شرک و کفر بھرا پڑا ہے تو یہ شبون تمہارے اندر موجود ہیں کو فتنہ آتا ہے کو عذاب آتا ہے تو اس کا سبب تم خود ہو ظاہر الفساد فی البرے بربحو بما قصبت عید الناس ترین خشکی میں فساد رونما ہو چکا بجا کیا ہے بما قصبت عید الناس یہ لوگوں کے اپنی کرتوتیں اپنی حرکتیں اپنے گناہ اس کا سبب ہیں جو بھی عذاب نازل ہو رہا ہے بحر و بر میں تم خود اس کا سبب ہوگی یہ ہے تمہارا شبون تمہارے اندر موجود ہیں تمہارے عامال کی صورت میں اچھے عامال اگر کروگے تو اللہ کی طرف سے خیر حاصل ہوگی بڑے عامال کروگے تو اللہ کے فیصلے سے تمہیں شر نصیب ہوگا اور تم اس شر کو ماہ سفر کی طرف منصوب کرتے منقدر بودھ کی طرف منصوب کرتے کہ صبح فلان شب قطعے لگ گیا تھا کوئی غریب ہو فقیر ہو بجارہ پڑا گندہ حالت ہو ہم ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں دن کیسا گھدرے گا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو اسی بجارے پر ڈال دیتے ہیں کہ صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا اس لئے یہ نقصان ہوا اپنی معصیتوں پر غور نہیں کرتے اپنی سیاہکاریوں پر غور نہیں کرتے کہ تمہارے اندر موجود ہے تمہارا شکل تو خود تم توبت مضوح کرو اللہ تعالیٰ پر توقع کرو توحید کے تغادوں کو سمجھو معصیتیں ہیں گناہ ہیں سچی توبہ کرو تاکہ اللہ رب العزت کو تم پر رحم آجائے اور تمہاری جو بشاکد اور مسائب ہیں وہ ٹل جائیں چاکہ نہیں چاکہ نہیں دست